موسیقی پھر جنوبی پنجاب کو اس کے حق سے محروم رکھا گیا تو سوال یہ ہے کہ کیا تمام سیاسی جماعتیں امیدواروں کو ٹکٹ میرٹ پر دیتی ہیں کون ٹکٹ ملنے پر خوش ہوا کون ناراض ہے اور کون مبارک بادیں وصول کر رہا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ساتھ ہی ذکر کریں گے سابق وزیر داخلہ سن زلفکار مرزا کے عاصف علی زرداری پر تابر توڑ حملوں کا جس کے بعد تو یہ لگتا ہے جو انہوں نے انکشفات کیے ہیں کہ زلفکار مرزا نے کرپشن ختم کرنے کا جہاد شروع کر دیا ہے کہیں شگر ملے ہتھی آنے کا الزام تو کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ عاصف علی زرداری کے جو چور ہیں وہ بیس نہیں ایک سو چالیس چور ہیں اس طرح کے الزمات صدر صدر الدین حاشوانی کو تو الزمات لگانے کی سزا ملی انہیں تو بھگتنا پڑ گیا کیا زلفکار مرزا بھی اس کے لئے تیار ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے کہ پشاور میں اے پی ایس اسکول پر حملہ کرنے والوں کے بارے میں انکشاف کیا گیا ہے میجر جنرل آسنگ سلیم باجوہ کہتے ہیں کہ حملے کا حکم ملہ فضل اللہ نے دیا تھا اور اب ہم افغانستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملہ فضل اللہ کو پاکستان کے حوالے کرے تو کیا افغانستان ہزاروں لوگوں کے قاتل ملہ فضل اللہ کو پاکستان کے حوالے کرے گا اس پر آج ہم بات کریں گے ساتھ انہوں نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی کہ غیر ملک امداد کے بغیر دہشت گردوں کی تنظیمیں نہیں چل سکتی تو سوال یہ ہے کہ آخر غیر ملک امداد اور فنڈنگ کو روکا کیسے پارلیمنٹ سے کیا خبریں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہم فالو اپ لیں گے کسپ بینک سکینڈل کا اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آبن متین کے زبانی لیں گے پارلیمنٹ سے کیا خبر لے کے آئیم صاحب پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایشو چل رہا تھا کہ دو تین روز سے بائیکارٹ چل رہا تھا اور عساق ڈھار صاحب آ نہیں رہے تھے تو آج فائنلی وہ اپنی وہ جو ساٹھ کمیٹیوں کو ہیڈ کرتے ہیں جس میں لنگر خانے بھی ہیں اور ہیر کٹرز کی اسوسییشن کیا ہے پتہ نہیں کیا کیا وہ ہے فائنلی انہوں نے اپنی فائنلی جو ان کی پرائمری جوب ہے فنانس منسٹری اس کے لیے ٹائم نکالا اور وہ آج آئے آنے کے بعد انہوں نے ایک پورا ایک گمکری ورڈز کی پھینکی اور میں روف کراسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو یہ بڑا آٹ آتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں سے عام آدمی کو سمجھا سکتے ہیں یہ میری مدد کریں گے کہ لفظوں کی اس جادوگری میں سے نا عام آدمی کے لیے سمجھا سکیں کہ نکالتا کیا ہے تو بنیادی طور پر یہاں ایک لڑائی بحث چل رہی تھی کہ جناب تیل کے اوپر جو جی ایس ٹی اور یہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں تو حکومت یہ کہہ رہی ہے اس کو ڈیفینڈ کر یہ کہ یہ جائز ہیں تو ایک تو یہ پتا چلا کہ تیل ٹوٹل جو فگر پہلے دیا جا رہا تھا وہ اٹھالیس بلین اٹھارٹ سکسٹی ایڈ بلین کا تھا پتا چلا کہ جناب نہیں ٹوٹل اسی بلین ہیں جو کہ ٹیکسز لگنے ہیں اور اس میں سے اٹھارٹ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی تیل سے ریلیٹڈ ہیں دوسرا اس میں کہا کہ جی انہوں نے ابھی تو صرف اٹھائیس بلین نکالے گئے ہیں ابھی جو ہے نا باقی نکالے جانے ہیں انہوں نے باقی یہ دفاع کیا کہ جناب یہ ایک پارلیمنٹ ضروری ہے کہ جہاں سے یہ پاس کروانا یہ بقواس بات ہے بقواس کا لفظ تو نہیں استعمال کیا ہے مگر انہوں نے کہا یہ فضول بات ہے یہ گورنمنٹ کی اختیار ہے اور یہ انیس سن نوے سے اتارا رہا پیپلز پارٹی بھی کرتے رہی ہے یہ تو چلے جائیں مگر ساتھ ہی انہوں نے ڈیفینڈ کیا یہ تیل کے اندر جو ٹیکسز ابھی بھی چلنے ہیں اور عوام کو ریلیف ٹرانسفر جو نہیں ہوا اس کا انہوں نے جو دفاع کیا اس میں مثالیں انہوں نے دی انہوں نے کہا جی تمام دنیا میں اس وقت جہاں جہاں تیل زیادہ باہر سے خریدا جا رہا ہے لوگ اس کو فائدہ اٹھا کے اپنی فسکل اپنے پیسے کے معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں انہوں نے فرانس کی مثال دی کہ جی وہاں پہ ابھی تیل جو ہے ایک سو اٹھائیس روپے لیٹر بک رہا ہے اور یوکے میں ایک سو بائیس روپے انڈیا میں ایک سو تین اب اس میں دو تین مسئلے آ جاتی ہیں وہ یہ کہ فرانس میں ایک سو اٹھائیس کا تو کر رہا ہے مگر سوال یہ ہے کہ فرانس میں وہ جو ٹیکس عوام دیتی ہے اس کے بدلے میں عوام کو کیا ملتا ہے فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے امریکہ اور لگتا ہے عام آدمی وہاں ٹیکس دے رہتا ہے کیونکہ انٹین اس کو بڑا کچھ مل رہا ہوتا ہے جیسا کہ فرانس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ منیمم جو تنخواہ ہے وہ ساڑھے تین لاکھ روپے ہے اور سادھ میں ایڈوکیشن غریب امیر ہر ایک سکول میں جاتا ہے صحت کی فسیلیٹیز ہیں سوشل ویل فیر ہے تو وہ تو ملتا ہے تو ہمارے یہاں وہ نہیں ملتا اس لیے باقی اس کی مثال نہیں بنتی اور پھر انڈیا کی بھی انڈیا میں بھی جو ہے ہمارے سے سوشل نیٹورک یہ تعلیم اور اس کی پنیادی جو چیزیں ہیں وہ ان کی حکومت پروائیڈ کرتی ہے ہماری کی طرح نہیں ہے ہمارے جیسے ملک میں جس میں پچاس پرسنٹ پچاس فیصد لوگ جو ہے بلو پاورٹی لائن یعنی کہ ان کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے ان میں آپ یہ گریبوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں اور اب امیروں کو چھوڑ رہے ہیں اگر آپ نے یہ پیسہ نکالنا آتا ہے کیونکہ جیسٹی جب آپ لگاتے ہیں تو سب پہ لگتا ہے پٹرول ہر گریب امیر آدمی خریدتا ہے تو اس پہ اس پہ پوائنٹ پہ آتا ہوں لیکن چاسد صاحب یہ کی طوز جوان دیپینڈ کرنے کا امریک کا برطانیہ یا فرانس میں وہاں ٹیکس لگایا جاتے ہیں عوام کو جو امر نے بات کیا نا ان میں سے جو میں پک کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی اس میں انٹرسٹنگ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی بھی یہی کچھ کرتی رہی ہے جو ہمارے جیسے لوگوں کے لئے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ نلائکی کا مقابلہ چلنا ہے یہاں نلائکوں کا مقابلہ ہے کہ ان میں صاحب نے پک کرنے کے کون بہتے رہے ہیں اور ہم اس سے زیادہ نلائک بڑیں گے اچھا جو اپوزیشن بیٹھی ہے وہ اتنی اتنی کمپرومائزڈ ہو چکی ہے اگر وہ بات بھی کرنا چاہتی ہے تو بھی تو وہ نہ اس کو ڈنڈے پڑتے مثلا یا خرشید شاہ صاحب نے وہ تقریر کے جس کی کہلے ہیں انہوں نے بڑا تفصیل سے میں پورا بتایا ان کو ڈانٹ پڑی ہے وہاں سے رمان ملک صاحب نے اپنا ڈسپلائیر بھیجا ہے وہاں سے کہ خرشید شاہ کو وہ نہیں کرنی چاہیے تھے ایسی تقریر نہیں کرنی چاہیے تھے ذرا ان کا مل ملا دے مک مکا دے کے اس کی ریزن کیا ہے وہ کیوں فرما رہے ہیں یہ رمان ملک صاحب وہ سینیٹر بن کے چیئرمن سینیٹ کے لابین فرما رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ ملک لٹتا ہے یہاں پہ یہ خوابے کھایا جا رہے ہیں وہاں پہ ٹیکسی چوری ہو رہے ہیں یہاں پہ بچوں کو کرزے ہسنے دیا جا رہے ہیں مال پانی در ادھر کیا جا رہے ہیں آپ نے آواز نہیں اٹھانی تھا خرشید شاہ صاحب کی جو جو عامر نے کہا بڑی اچھی ان کے تقریر تھی اس اچھی تقریر کا نتیجہ یہ نکلائے کہ ان کو شٹ اپ کال وہاں سے مل گئی ہے وہ اگرچہ رمان ملک نے بڑے انٹائی پولائٹ طریقے سے ان کو کہا ہے لیکن ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضور ذرا گھوڑے اپنے چھوہوں میں باندھیں اپنی تلوار ذرا مچان میں ڈالیں اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تھوڑا سا ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ آج ان کے ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو ہم ٹیکس لگا رہے ہیں اس سے ہم اپنا فسکل وہ کریں تو نوید کمر صاحب کا بڑا اچھا پوائنٹ تھا انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ آپ اپنی فسکل مینجمنٹ ٹھیک نہ کریں آپ اس طرح فائدہ یہ اٹھائیں کہ آپ اشیاء سستی کریں جس سے کہ لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں دکانیں بند ہو رہی ہیں تو سستی چیزیں ہوں گی تو آپ کا کاروبار چلے گا اس سے گروت ہوگی ایک فائدہ ہوگا اس موڈل پہ جائیں انڈیا جو ہے وہ اس لیے پٹرول کی قیمت کم نہیں کر رہا کہ ان کا گروت جا رہی ہے وہ دوبارہ 5% پہ جا چکی ہیں اور 6-7% گروت کرنا چاہ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے پیسوں کا ایک بنیادی بات جو ہے مگر آپ کاؤنٹنٹ کی سوچ رکھتے ہیں بیلنس شیٹ ٹھیک کرنے کے چکے پہ ہیں شیر رشید کچھ اور نام دیتے ہوتے ہیں وہ نام لے نہیں سکتے انہوں نے کہا جی آپ ایک اکانومسٹ کی سوچ رکھیں اور معاشرے کے اوپر اس کے خدوخال کے حوالے سے یہ بڑا ایمورٹن پوائنٹ ہے ایک میں تھوڑا سا میں اگر آپ کی جہدہ تو سوال کرنا چاہتا ہوں کل ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ بیالیس یہاں پہ چیمبرز ہیں ان کا صدر جو ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی حکومت سے کہ ان کو ہٹائیں ان کو آپ اسی پہ لگائیں لنگر پہ لگائیں کہیں بات آگ تیز کرنے کہیں نمک زیادہ ہے تو وہ کام ان کو بہتر سوٹ کرتے آپ کو لگتا ہے جو کل وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے اس طرح بیان دیا ہے جو پاکستانی میڈی نے ڈاؤن پلے کیا ہے میرا خیال ہے کہ بیالیس یہاں چیمبرز کے صدر اگر یہ کہہ رہے ہیں لہور کراچی اسلامباد سمیت آپ کا پشاوار اور دوسرے کے تو اس پہ کوئی لگتا ہے کہ یہ جو آج انہوں نے آکے انہوں نے ایک تقریر فرمائی ہے یہ اسی کا ہی دباؤ کا نتیجہ تھا اب وہ ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے میں آپ کے میں فنانس ملیسٹر ہی ہوں میں نے روف نوکری جو صحفت کے شروع کی کامر سے کی تھوڑی بہت جو مجھے اس کی سمجھ ہے اور میں نے اگری کلچہ سے کی تھی تو میں ان کی جو چیمبر کی پالٹک سمجھتا ہوں میرے حال اس کے اندر دونوں چیزیں وہ کہنے کی کوشش کریں ایک تو افکورس وہ بگ بزنس کو آلڑی بچا وایا اور ان کی اگر خواہش ہو تو وہ اور چاہ رہے ہیں مراہت لینا ایک ان کی یہ جو ساری بحث کی ہے نا جو آلڑی وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہماری لوبی کے بندے ہیں آپ نے جو ہمارے سے وعدے کیے تھے ہمیں وہ اور کنسیشنز دلوائیں وہ غریب آدمی کلی نہیں کریں مگر ان کے اندر ایک لوبی ہے جو یہ کہتی ہے یہ گروت والی بات پہ آ رہی ہے کہ جناب آپ اپنی اشیاء کو لوکل بنانے کے کاروبار کو صحیح گروت اگر اس پہ جائیں گے تو سستی دنیا کی مارکٹ میں جب آپ ایکسپورٹ کریں گے آپ کی سستی چیز ہوگی اب ٹیکسز لگا کے دمارہ ان کو مہنگا کر رہے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی تو یہ اس لکھ جائیں چاہیے آگے بڑھنے دیں مجھے ذلتکار مرزا کے آنا ہے آخری ضروری سوال اگر مجھے اگین میں اسٹائی لیجئے ہیں کہ جہاں پہ جس کا بس چلتا ہے وہ دوسرے پہ تو آپ بھی اپنا بس چلانا چاہ رہے ہیں مجھ میں بس چلانا چاہ رہے ہیں آپ بس چلانا چاہ رہے ہیں آمرو بتین نے چار سال وہاں وشنٹن میں ریپورٹنگ کی ہے کچھ سنگل واقعہ بتائیں کہ اس ملک کا جو یہ فنانس منسٹری کا جو جاب ہو لندن یوکے یا اس کے بعد فرانس یا وشنٹن کا بتائیں کہ ٹیکس ریٹرنج جمع کرانے کے جب ٹائم ہے جو ہمیں آج یورپ کے مثالیں دے رہے ہیں کہ وہ ٹیکسیشن کا یہ سسٹم ہے یہ ہوتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں کیا وہ نہیں بھاگنا نہیں ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کوئی سوال پہ وہاں پہ آپ ان سے کریں کہ کیا یہ ممکن ہے جو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کا فنانس منسٹر جب اپنے ٹیکس کے وہاں ریٹرنج جمع کروانے چاہے اس میں یہ لکھ دے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اکتالیس کروڑ پیدا کر سے حسنہ دیا ہے یہ ممکن ہے سر رہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ یہ یہ وہ حسنہ جو ہے نا یہ والا حسنہ زیادہ ہے جو ہے نا وہ دوسرے والا حسنہ نہیں ہے مگر میں یہ اس پر صرف ایک منٹ آپ کی بات کو بڑھاتا ہے جملہ میں بھی کہہ دوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر ٹیکسز جو لگانے ہیں تو آپ بگ بزنس اور بگ ایگری کلچسٹ کو لگائیں وہ تو لگاتے نہیں ہیں انہوں کو بڑی مجھے جو سندھ میں آپ دیکھا ہے شنگر کی سکوٹ پرائس ایک سو اسی رکھی بھی ہے مگر وہاں کا جو ملر ہے شنگر والا وہ ایک سو پچاس سے زیادہ دینے کو تیار نہیں ہے ایک پھر کریڈٹ دیتے ہیں وہاں پہ یہ پی ٹی ای کو اس کے جانگر ترین کو کہ سندھ میں ان کی دو ملے ہیں جانگر ترین کی یہ وحد ملے ہیں جانگر ترین کی جو ایک سو بیاسی روپے کے پورے ریٹ پر خرید رہی ہیں اور زرداری صاحب جس پہ ابھی آپ آنے والے ہیں ان کی ملوں کی وجہ سے ریٹ ایک سو بامن روپے کریا گیا ہے جو آج جلوفکار مرزا کے پریس کانفرنس کا ذکر ہوا ہے اب تو پوری کے پوری کہانی سمجھانا شروع ہوگی کہ سندھ میں یہ ایک سو بامن روپے پنجاب میں ایک سو بیاسی روپے چلیس کانی کو آگے لے کر چلیں بلکل چلیں اجازت ہے آپ بلکل 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 یہ جو انکشفات کی ہیں حیران کر دینے والے یہ جمہوریت کا ہمیں چہرہ دکھا رہے ہیں جتنا جو بڑے عدے پہ ہتنا ہی بڑا کرپت ہے لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بیڑا اٹھا لی ہے زلفکار مرزا نے کہ میں ملک سے کرپشن کو ختم کروں گا زلفکار مرزا نے بیڑا نہیں اٹھایا انہوں نے کچھ چاند بڑے جو وہ فیسز ہیں جو ہمیں بہت بڑے لگتے ہیں وہ سامنے لے کر آئیں وہ کہتے ہیں جب دو دوست جو ہیں جب ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں تو ان سے کوئی ورس ٹائنیمی کوئی نہیں ہوتا یہ بقیدہ ایک یہ حکایت ہے اور میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی ایک کوٹ بھی ہے اور زلفکار مرزا کو اور ان کو دیکھ کے وہ کہانی یاد آتی ہے آپ نے اپنے انٹرو میں بڑے خصورت بات کی ہے کہ ہشوانی نے ان پہ الزامات لگا ہے کتاب میں بھگد نہیں لیا انہوں نے ان کو جا کے عدالت میں پانچ ارورپیہ کا ان پہ انہوں نے کیس ڈالیا ہرجانہ کیا کہ آئیں جی پروف کریں آج وہ مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں جو ہمارے عادل عباسی صاحب کے انٹریو دے رہے تھے جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس ان کا ثبوت ہیں انہوں نے کہ جناب آپ مجھے عدالت میں بلوائیں پولیس بلائے مجھے رینجرز بلائے فوج بلائے میں تیار ہوں فوج میں نہیں چیزیں جاتی ہو فوج رینجر کو دو میڈکل چھوڑ دیں ان کے کام نہیں ہے کہ فوج اور رینجر آیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ مجھے عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو میں تمام چیزیں زرداری پہ کہہ رہا ہوں اور بڑے خوفناک چیزیں کہیں ہیں انہوں کہ سترہ ملیں شگر ملیں پلاس انہوں نے یہ کہا انہوں نے گن پوائنٹ پہ لوگوں سے لی ہیں اپنا یہ کہا کہ میرے سے جو بھی فیورز کی تھی دیڑھ دوہ روپے کی مل میں نے جا کے ان کو پلیٹ میں پیش کی میں نے دونوں ملے پیش کی ان کی بڑی مہربانی انہوں بادشاہ سلامت نے ان دو میں سے ایک مجھے واپس کر دی سوال یہ ہے اب دو تین چیزیں ہیں جو اس ملک میں نہیں ہو رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آ پاکستان بھی سیلنٹ سپیکٹیٹر ہے اس ملک میں نیب وہ بھی سیلنٹ سپیکٹیٹر ہے فی اے بھی سیلنٹ سپیکٹیٹر ہے کوئی پارلیمنٹ میں ذکر ہوا ہے عامر صاحب وہاں پہ مجود تھے کسی ایک نے کہا کہ ذلفکار مرزا نے آپ کی پیپلز پارٹی کے آپ کے لیڈران کے اتنے بڑے سیرے سلزامات لگائیں یہ جمہوریت کے لئے مجھے نہیں سما جاری خطرہ کاؤنے کیا ذلفکار مرزا ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ میرے جیسے دانشوار جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ذلفکار مرزا کسی کے کہنے پر یہ کھیل کھیل رہا ہے اور یہ جمہوریت کا دشمن ہے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ذرداری صاحب کے جو لسٹ ایک آلڈنٹو ذلفکار مرزا میں نہیں کہہ رہا ان کے جو لسٹ ہے شوگر ملز کے لیے وہ اس ملک کے لیے اس ملک کی جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے کچھ لوگ اسے ریونج کا بھی نام دے رہے ہیں عامر صاحب میں سمجھتا ہوں اس سے کسی کو بھی حیرانی نہیں ہوئی ہے اس میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کوئی کسی کو پتا نہیں تھا مگر کیونکہ یہ گھر کے بھیدینیں یہ کہیں ہیں اور ذلفکار مرزا نے کہیں ہیں تو اس لیے ہم بھی کہہ سکتے ہیں اگرانا لوگ ڈار جاتے ہیں اگرانا یہی ساری ہے یہ سانٹا باربرا اور بولڈن دو بیوٹیفل چل رہا ہے پی پرس پارٹی میں یہ ساری چیزیں سب کو پتا تھا کہ ٹپی کیا کر رہا ہے عدی کیا کر رہی ہیں یہ شگر ملیں کیسے وہ ہو رہی ہیں کیا کرپشن ہو رہی ہے کیسے لوگوں کو دھمکا جا رہا ہے مارا جا رہا ہوا اس کے اندر کوئی بھی ایسی جو ایک بلوک بسٹر تھریلر ہوتا ہے نا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں آپ کو نہ ملے شرمناک بات یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یار پیپلز پارٹی کو اتنا برا الیکشن یہ ہارے ہیں تو شاید کچھ سبق حاصل کرے مگر وہ سندھ میں وہی سلسلہ چل رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح پی ایم ایل چونکہ آپ دیکھیں دوزار دو میں کتنی بڑی پارٹی تھی اور دوزار آٹھ میں چند رہ گئے اور اس دفعہ پورے پاکستان سے ان کے دو ایم این اے ہوئے ہیں اور وہ دونوں کبھی بھی آتے ہی نہیں ہیں ایک باولنگر سے ہیں اور ایک گجرات سے ہیں پرویزلائی صاحب وہ آتے ہی نہیں ہیں مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی بھی جو ہے نا وہاں صرف اس لیے بھی تک سندھ میں بچی جا رہی ہے کہ وہاں پہ متبادل نہیں ہے کوئی ابھی بھی جو ہے اور انہوں نے پھر ایک وہ جو تھانا کچھاری کے ایسا نظام بنایا وہ ہے کہ جو ان کے مقابل آتا ہے وہ پورے سرمایہ دار اور بڑے ایگری کلچرز دو دو ہزار اکڑ زمینوں والے انہوں نے جکڑ کے اس کو رکھا وہاں جکڑپن کے اندر جو ہے نا سندھ کی پالٹکس پسی بھی ہے اور ان کے پاس متبادل نہیں ہے مگر مجھے لگتا ہے اس پروسس کو روک نہیں سہیں گا یہ بھی پی ایم ایل کیوں کے ٹریک پہ جا رہے ہیں کہ ان کا بھی وہی حال ہونا ہے اور یہ صرف اس کا یہ جعوید آشمی نے وہ اس طرح کے انکشاوات پی ٹی ای کیے تھے جو یہ کیے ہیں آدل عباسی نے جو انٹرویو دیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کوئی ایکشن لے گا یا لوگ صرف ٹی وی بیٹھ کے تالیہ بجائیں گے تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھیں گے رعوف نے بڑی اچھی بات کی کہ آج جس طرح پارلیمنٹ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہوا اور مجھے صرف افسوس یہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ خاص طور پر وہ لوگ جو کہ جمہوریت پسند ہیں پروگریسیو ہیں انہوں نے ہم سب کا بڑا ساتھ راب ہے اور ابھی بھی بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں اور کئی اپارے دوست ہیں مجھے بڑی مجھے شرم آتی ہے رضا عربانی اعتزاز احسن مجھے بڑی شرم آتی ہے میں ایک منٹ ان کی گستاخی میں خود کر دوں مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ اتنے اتنے بڑے لوگ ہیں یہ ان کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کے اس پہ کیا سکیں حاصل ذرداری کو پبلی کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اپنی پارٹی کے اندر جھانکیں کہ اس طرح کا جب یہ کیچر اچھل رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے سو مجھے خود تکلیف ہے کہ وہ لوگ کیوں نہیں بولتے اگر وہ جمعیت باہر تو باہر کرتے ہیں پاور 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 کوئی پاور چھوڑنا نہیں چاہتا کوئی عوضہ چھوڑنا نہیں چاہتا رضا عربانی میرے بہت اچھے دوست ہیں مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ انہوں نے اتنا زیادہ اس دن ڈراما تو کر دیا کہ یہ ہے اور اب میں اپنا فیصلہ بتاؤں گا بھائی بتائیں فیصلہ آگے اگر کوئی دیر تھی تو اس ذرفکار مرزا کے واقعے کے بعد میں سے ایک بات بتاؤں آپ کو ہاں بھائی ان تمام سے ان سو کال ڈیموکریٹس جن کے آپ نام لے رہے ہیں بڑے بڑے بگ گانز بڑے ہم متاثر ہوتے تھے اور ان کو ایڈیلائز کرتے تھے رومیٹسائز کرتے میں کہہ تو بلاول ان سے زیادہ کا دعور نکلائے کم از کم اس نے جرہ دکھائیے اس نے اپنی ادی سے پھپو سے اپنے اببہ حضور سے ڈاکٹر زرداری سے ڈسٹنس کیا اس نے کہا آپ غلط کر رہے ہیں میری ماں کی پارٹی کو تباہ کر رہے ہیں آپ کی کرپشن آپ کا پیسہ آپ کا مال مجھے نہیں چاہیے ان تمام سو کال ڈیموکریٹس پیپلز پارٹی کے جو بڑے بڑے نام تھے میرا خیال ہے جو میرا ویو ہے کہ بلاول ان سے ہی سٹینڈز ٹال یہ چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ پیپلز پارٹی کے برکت کو چاہیے ہم ان سے توقع رکھتے ہیں ہم اتزار سے توقع رکھتے تھے رضا ربانی سے رکھتے تھے ہم فرات اللہ بابر سے رکھتے تھے یا کچھ اور کوئی بچ گیا ہے پارٹی میں تو مجھے بتایا اور کوئی بچا نہیں ہے یہ لوگ they've fallen in line جو بات آپ کہہ رہے ہیں ایک ایک ٹکٹ کے بلاول کی واقسی بسٹین کے لئے بتا ہے اس وقت تک جب تک آپ ان کو روٹ بتا رہے ہیں اس وقت تک میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا اس ملک کے ساتھ کیا ہو چکا ہوا ہے اس ملک میں ٹوٹل اسی شوکر ملے ہیں جو ستاسی ہیں سترہ تو لے چکے جب تک جو روٹ آپ بتا رہے ہیں بھائی بٹینڈا بلاول کر کے ہے تو اللہ کے فضل سے ستاسی کے ستاسی ڈاکٹر زرداری کے ملکیہ تو نہیں نا آئے میں سمیرہوں کہ یہ جب تک میرا خیال الحمدللہ کے والد محترم موجود ہیں اس کو یہ ساری لائیبیلٹی وہ نہیں لے سکتا نہ ہی انہوں نے اس کو وہ ازادی دینی ہے نہ ہی اس کا بچارے کا بھی مچوریٹی لیول ہے اس کو گروہ کرنے دیں میں رہا کہ میں آپ کیجئے گا میرا آئیڈلیزم میں اپنے اس کے کر رہا تھا آپ کا بھی برقرار ہے کہ مسائح آئے گا چاہے وہ بھائی ہو میرا اس سے میں ہرگر مسیح کی بات نہیں کیلے کہ ان سے بڑا ہے وہ کڈ ہے جو بھی ہے کہ یہ بڑے یا کروڑ پتی کروڑوں کو فیصل لینے والے بڑے بڑے ان کی کمفٹرپا لائف ہیں ان میں سے کسی کو آج وہاں سینٹ میں جرات ہوئی ہے کہ کھڑے ہو کر دو منٹ پوچھے ہیں کہ جناب ڈاکٹر زرداری صاحب what the hell is going on اتنی بڑی باتیں آپ پہ ہو رہی ہیں ان کو بھی رومینٹر صاحب مت بیچیں اس قوم کو یہ ایکسپوزڈ ہیں بڑے برے طریقے سے ان سے ہم توقع کرتے تھے پیپلز پارٹی کے ہیلڈر سے کہ یہ زرداری کو وہاں سی سی کی میٹرز میں یہ سارے خوش آمدے کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں یہ جنفکار میزا جو ڈاکٹر ہے اس کو ڈاکٹر کہتے نہیں ہے آسو زہرائی کو ہم نے ڈاکٹر بنا دیا ہے کلا ساب بنا کے چھوڑیں گے اس قسم جو ڈاکٹر ہے جب سے جب سے ریمان ملی کو ڈگری ملی ہے میں اس کے بعد جائلس ہوں کہ یہ ڈاکٹر زرداری صاحب کیوں نہیں ہو سکتے جو سب سے بڑے اس ملک کی پولٹرس کو چلاتے ہیں یہ وجہ ہے سر جو آگے بڑھتے ہیں خرونوں کی بات کر رہے تھے سینٹ کے انتخابات چلتے ہیں پانچ مارچ کو سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں بریک کا مجھے بولا جا رہا ناظرین پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ سینٹ انتخابات میں ٹکٹ ملنے پر کون ناراض ہے کون خوش ہے کون مبارک بادیں وصول کر رہے ہیں بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید سینٹ انتخابات پانچ مارچ کو ہونے جا رہے ہیں کلاسہ سب سیاسی حلقے کہہ رہے ہیں کہ دوہزار تیرہ کے بعد پہلی بار حکومت اور اپوزیشن کا سیاسی ٹکراہ ہونے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ میں اپنے چیئرمن کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑے گی پارٹی کے لوگ اپنے حق کرائے دے استعمال کریں گے دوسرے الفاظ میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیئرمنٹ سینٹ کے لیے انتخاب کے لیے حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی آپوزیشن متحد ہو سکتی ہے پہلے تو فاتہ کی جو آپ نے کہا ہے کہ اپنا رہد ہے یہ حق استعمال کریں گے وہ اپنا مال بنائیں گے اچھا سب سے مہنگے سب سے مہنگے یہ کلامر کہہ رہی تھے اٹھالیس سی کروڑ روپے کے قیمت بولی لگ گیا وہ تو اپنا مال بنائیں گے سو ان کو ایک ادھے بندے کی گنجائشش کے لیے بہتر جملہ ہوتا ہے تقریباً ساری ایک ادھے تک کسن گھا لیں گے ایک ادھے ساری نہ لیں اس لئے ان کو تو نکال دینے کو رول آتا ان کا رول ایک ہی رہا ہے فاتہ نے جتنی یہ مادرت کے ساتھ فاتہ کے لوگوں کے لیے بچاروں کے لیے تالیس کروڑ کا ریٹ چل رہا ہے جو وہاں سے فاتہ سے آتا ہے جو دس میمبر آتے ہیں وہ یہاں پہ ارہا پتی کروڑ پتی لوگ آتے ہیں لمبی کہانی لمبی ان کو کیسے ووٹ بیچا جاتا ہے اور وہ ہی آگے آپ کے جتنے بھی وہاں پہ کے پی کے میں وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہوتی ووٹ بیچنے میں اس پہ کرنے پہ لمبی کمائی ہے ان کا بڑا لمبی کمائی ہے اور سینٹ کا جب یہ تین سال ویڈ کرتے ہیں ایم پیز جو ہیں یہ ویڈ کرتے ہیں کہ کچھ آئے گا اور کچھ ہمیں ملے گا درمیان میں پولٹیکل پارٹیز بڑی سمجھدار انہوں نے آپس میں انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ چھوڑو یار کنٹیسٹ نہیں کراتے بس آپ کی اتنے سیٹی بنتے آپ لے لو اتنی ہماری بنتے یہ لے لیتے ہیں مکمکہ کر لیتے ہیں تو مکمکہ آئیں گے آئیں گے اس پہ مگر بلوچستان کو بھی جہاں پیسہ خرچنے والا ہے نا دوسرا پھر وہ اور شب سے زیادہ وہاں بلوچستان میں میں تھوڑا سا جو مجھے میں وہ دیکھ نواز لیک نے اب تک انواز کی ہے اب مجھے بتائیں کہ ان کی تریف سے شروع کیا جائے یا کوئی تھوڑی سی نیسٹ 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 آر آج پہلے تریف کر لیتا ہوں میں نے سارے نام پڑھے ہیں سر جن کو انہوں نے اپنی نواز کی ہیں مجھے جو لگتا ہے کہ اگر کوئی میریڈ پہ کسی کوئی پولٹیکل ورکر کو نواز لیک نے ٹکٹ دے جس مجھے ذاتی طور پر خوشی ہے کہ جسے ان کے لئے ماریں کھائی ہیں جنب مشرف دور میں جب یہ سارے بھاگ گئے تھے جہاں سے جو لڑتے رہے ہیں پیچھے وہ ہے یہاں پر نیحال آشمی ہے جنہوں کے کراچی سے لائے گیا اور پنجاب کی سیٹ سے اب ان کو سیٹ دی جائے گی سو مجھے تو تمام ان میں سے وہ ایک بڑی سیٹ جو لگتی ہے وہی لگتی ہے جو انہوں نے میرا خیال ہے اچھا فیصلہ نماز لی کا یہ چیز جب اس پہ تنقید آئے گی کہ وہ نیحال جو ہیں کیونکہ ان کے سندھ میں کوئی ان کا ووٹ نہیں ہے ان کے وہاں سندھ میں اسمبلی میں ووٹر نہیں ہے لہٰذا انہوں نے پنجاب کے حصے کی سیٹ دیا اس پہ تنقید ہو سکتے لیکن بندہ ٹھیک کو دیئے نمبر ایک اب آتے تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی اب دو چیزیں میرے نظیب ایک تو جیسے پہلے آپ سرائی کی علاقے ہمارے ڈیڑھ سو سیٹس ہیں سرائی کی علاقوں کی کوئی میرے ٹکٹ نہیں دیا ایک سو ایک سو پنجاب اسمبلی میں ایم پی ہیں زیرا دیکھیں کیسے ٹریٹمنٹ کیا ہے باشر سلامت جو ہے یہ ٹریٹمنٹ کیسے کر کے آپ نے ریایا کے ساتھ سو آپ کا ایم پی ہے وہ آپ سرائی کی علاقے جنوبی پنجاب سے ہیں وہاں پنجاب اسمبلی ہے پچاس یا فارٹی ایٹ کے قریب آپ کے ایم ایم ایز ہیں یہاں قومی اسمبلی میں ایک بھی کینڈیڈیٹ کوالیفائی نہیں کر سکا جس کو یہ سیف دیتے ہیں جنوبی پنجاب کے لوگوں پچاس یا فارٹی کر رہا ہوں کہ وہاں سے تو ایک بھی نہیں ہے پنڈی ڈیویجن سے چھے ساتھ چھے پنڈی ڈیویجن سے چھے پنڈی ڈیویجن سے چھے اگلی سنتے ہیں ان کے کام دیکھیں جب یہاں پہ یہ پنجاب اسمبلی بنی سی وہاں ساٹھ وومن کی سپیشل سیٹ سی ساٹھ اور ڈیسٹے کا آپ کے چھتیس ہیں وہاں پہ زیادہ ایک دو بڑھ گئوں گے انہوں نے چونتیس ایم پی اے جو ہیں خواتین مقصود سیٹوں پہ لاہور کی ہیں لاہور میں انہوں نے چونتیس خواتین سیٹیں دی ہیں انہوں نے ساری فیشنیبل خواتین میں جو لاہور میں ہیں تو آپ کو کیا گلایا اس میں ان میں اگر ان سارا دن اس لیے سویٹر بنتی رہتی ہیں اور وہ ریسیپیز ڈسکس کرتی رہتی ہیں میرا تو بڑا سا گلاود سے ہوتا ہے یہ عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ ان کو اس لیے یہ کھوٹا دیا گیا تھا کہ وہ برابر آئیں اور جس طرح کہ آپ عورتیں لاہور کی بتا رہے ہیں وہ بچاری پر یہی کریں گی مجھے رہے ہیں جب انصاف کرنا تھا مجھے رہے ہیں کہ کچھنے نیٹنگ کلپ آپ کے 35 آپ کے 36 ڈیسٹرکس ہیں اب ہر ڈیسٹرک میں سے ایک ایک تو کمز کا آپ اس میں دے دیتے تاکہ ایک تھوڑی سی دن امندگی ہو جاتی ہے چونتیس خواتین ایم پی اے ریزاف سیٹ پہ لگے جن کے آپ یہ ووٹ کیش کروا کے اب اپنے سینٹرز لے کے آئیں گے نہ آپ سینٹرز دیتے ہیں ساؤت میں نہ ساؤت میں آپ سیٹس زیادہ آپ سیٹس وہاں پہ دیتے ہیں یہ تو یہ سب سے بڑی نزیادی کیے جو میرا خیال ہے ایک نواز لیگ نہ صوبے دینے چاہتی ہے نہ پنجاب میں آپ ان کو صوبہ دیتے ہیں آج اگر صوبہ ہو وہاں پہ ساؤت میں پنجاب میں تو ان کی بڑی سیٹیں بنتی ہیں میرا خیال ہے آمیر بھئی جنوبی پنجاب کے لوگ نہیں سمجھ رہے صوبہ نہ دیکھے کہ نہ آپ کو این ایف سی میں شیئر مل رہے ہیں نہ فیٹل سرسز میں مل رہے ہیں نہ پنجاب پبلک سرسز کمیشن میں مل رہے ہیں نہ ٹکٹے مل رہی ہیں آپ کو سینٹرز میں آپ کو رپزنٹیشن مل رہے ہیں آپ کے غلام بن کے رہے ہیں تخت لہور کے یا ریمنٹ کی آپ ریاست کے کہ آپ کو اس میں نظر آنا چاہے کہ ایک نام بھی جنوبی پنجاب سے کسی کا نہیں ہے میرے دوست ہے جمشیر عزوانی صاحب وہ یہاں پہ آئے ملنے کے لئے ملتان سے تو میں ان کو ایک ہوتل میں لے گا کھانا کھلانے کے لئے وہاں پہ ایک صحب آئے ان کو ملنے کے لئے میں کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا جی یہ خالد لودی صاحب ہیں وہ مجھے یاد آگے میں کہا جب میں ڈان میں ریپورٹنگ کرتا تھا خالد لودی صاحب اس وقت کے ان کے نواز لیگ کے پرانے وہ تھے ان کے ورکر تھے اس نے کہا جی میں نے پچاس ہزار پی ادھر ادھر سے مانگ موں کے میں نے ٹکٹ کے لئے پلائی کہا کہ شاید مجھے ٹکٹ مل جائے میں کہ جمشیر یہ اس کا دماغ ٹھیک ہے خالد لودی صاحب ہے یہ کہاں پھر رہا ہے کدھر آ رہا ہے یہاں بڑی گیم ہے کروڑوں کی اربوں کے کھیلے ہیں وہ اٹھالیس لاکھ روپے یہ پچاس ہزار پی بچارہ مانگ موں کے آئے میں ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں نہ ڈیرہ غازی کانٹیوی انسو کی بندہ ہے نہ آپ کا وہاں سے یہ بھاولپور سے ہے نہ ملتان سے میرا خیال ہے فیصل آباس سے بھی کوئی نہیں ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا آپ کے گوجرہ والا سے بھی نہیں ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا آپ نے پنٹی اور وہی جیٹی اور رکھا ہے وہ لہور رکھا ہے یہاں آمر بھئی آپ مجھے بتائیں یہ لہور سے اور کشمیر سے ان کو اتنی کیا محبت ہے اب آپ اس کو کوئی نہیں سمجھتا آپ دینے جس طرح آپ کو چھیڑتے ہیں اب کیا بڑے معصوم سوال کر رہے ہیں پر میں بھی ایک آنریری سرائکی تھوڑا سا ہوں آپ زیادہ ہیں میں یہ ضرور کہوں گا آپ کو یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے سرائکی بھائیوں نے ان سب نے پوری سرائکی بیلٹس نے پی ایم ایلین کو جتبایا ہے سوائے وہ احمد بحمود صاحب کے ساتھ جاتے ہیں میں آپ سے کسر کروں گا اب آپ کر رہے ہیں میں آپ کو کانٹرنس کا دیتا ہوں ایک تو کی سیٹوں کی بات میرا خیال ہے وہ سیٹوں ہیں اس لیے جیتی کہ وہاں پہ جو آبادکار تھے سرائکیوں نے تو ڈویجن کی اپنی کسی نے پی بس پارٹی کو ڈالا جو وہاں پہ آبادکار تھے انہوں نے ریاکشن کے اندر سارے ہی پی ایم ایلین کو ڈالا تو یہ جو وہاں سے جیتے ہیں ان کے ووٹر سے جیتے ہیں تو اس لیے وہ ان کو میں ضرور سمجھتے ہیں اس لیے سرائکی ہی ہیں مگر کم از کم اس علاقے میں نون سرائکی لوگ ہیں ان کو ہی دے دیتے ہیں نہیں دی بڑی جاتی کی ہے میں تھوڑے دی بڑی جاتی کی ہے چھوٹا سا میں اس میں کوئی شکل سرائکی علاقے لوگ اس لیے بڑی عزت کرتے ہیں آپ کی بندازیں کبھی آپ وہاں پہ الیکشن لڑے تو آپ الیکشن جیت بھی سکتے ہیں آپ نے سرائکی کا پہلا چینل لانچ کیا تھا روہی ٹی وی اور آپ نے بڑا پرموٹ کیا ان لوگوں کو بھی کیا یوت کو بھی کیا نوجوان بڑی عزت کرتے ہیں آپ کی وہاں پہ سوال یہ جو آپ نے کہا کہ یہاں پہ یہ نواز لیگ جیتی تھی شاید آپ کو پتہ ہوگا پندرہ امینے وہاں پہ جو تھے سرائکی صوبے کے حق میں تھے وہ وہاں پہ انڈیپیننٹ سیڈز پہ پندرہ لوگ جیتے تھے لوگ انہوں نے نواز لیگ کو بھوٹ دیا نہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو دیا یہ سوچ کے کہ انہوں نے بتریل کی ہمارے سرائکی صوبے کے مسئلے پہ یا بہالپور کا مسئلے سے انڈیپیننٹ تھے انڈیپیننٹ جیتے ہیں اور وہاں چونتیس کے قریب ایم پی انڈیپیننٹ جیتے ہیں انہوں نے کیا حرکت کی جو بتریل ہوئی ہے اب اصل میں انہوں نے جا کے نواز لیگ وہ ریمنٹ میں وہ جا کے پارٹی میں شامل ہوگی سو بتریل جو کی گئی ہے وہ سرائکی ووٹر نے نہیں کی یا سعود پنجاب کے آپ کے سیٹلر نے نہیں کی وہ ایک آواز گئے ہیں انہوں نے ریجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے جن لوگ انہیں سرائکی صوبہ نہیں بننے دیا یا جنوبی پنجاب نہیں بننے دیا جو ان کے آگے کی ہے یہ وہاں پہ حرائش صاحب تھے وہاں فرانے صاحب تھے وہ لگاری سیبان تھے وہاں پہ دو سیٹوں پہ جیتا ہے سرائکی صوبے کا نعرہ لگا کے ان دونوں کو یہ گالی دے کے مصوف اس دن وہاں پہ مجھے یاد نواز لیگ صاحب کے جب وہ بنے یہاں پہ ووٹ دینا تھا وہ جھمر بار بار کے بیوش ہو رہے تھے نواز شریف کے آگے وہاں پہ سرائکی جھمر جو جھمشید دستی نے ماری تھی اس دن نواز شریف کو انہوں نے ووٹ ڈالا دو ووٹ ڈالے تھے وہ جھمر آپ نے دیکھی تھی بیٹریل وہاں کے ساؤتھ کے آپ کے اس نے ورکر نے نہیں کی یا وہاں کے لوگوں نے نہیں کی بیٹریل ان لوگوں نے ان کے ساتھ فراد کیا انہوں نے ووٹ لیے ایک اور نارد پہ اگلی بیٹریل جو ہی وہ انہوں نے کیے یہ جو ہماری لیڈرسی بیٹھی ہے اگر آپ کو ساؤتھ نے ووٹ دیا ہے اس کو وہ کہتے ہیں میری محبت بھی سرائکی کے ساتھ بڑی ہے تھوڑا سا جلدی سے باقی جو چند فیکٹرز سینٹ کے لیکشن سے ہم سرائکستان سے چھوڑا سا باہر آجائیں یہ ہے کہ میرا خیال یہ جانے ہی کرتا ہے تخت پہلے ہو ہمارے سوپوں کے رہنموشن آپ نے ایک ڈالی ہوئی پچھا آپ بھی دو میں چھتے ہیں لہوری ہے لہوری ہے لہوری ہے آپ کے لہوری ہے میں دومی سائل مزفر آباد سے ہے میں آئی وز بارن ڈیزڈل لاہور بلکل لاہور کو اون کر رہا ہوں ایک تھہر جنسر بڑا ایتوست ہے آپ نے کہا نا آپ کیا آپ کا دومی سائل وہاں کہا ہمارے ایک میں نام نہیں لینا چاہتا نہیں تو مجھے انہوں نے کہا کے پھینٹی جانے ہیں میرا گاؤں میرا گاؤں سنے سر میں وہ نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ سہد ترے طاقتوار ہیں میرا ان کا حجت کا تعلق ہے کل میری آ کے سٹوڈیو میں پھینٹی بھی لگا سکتے ہیں وہ ان کی ان کی دو ان کے پاس ان کے بر سٹفیکیٹ تھے اور سرکاری ملازم تھے افسر تھے بہت بڑے دو کہاں گئے تھے وہ ہمارے سیڈ کے تھے ملتان کی بات کرو میں ان کے پاس دو تھے جب یہاں پہ آگئے جہاں انہیں ضرورت پڑھتی تھی اپنا کو بڑا دکھانے کے لیے تو وہ ایک اور اپنا برس اٹفیکیٹ دکھاتے تھے جہاں پہ چھوٹے ہونے کی ضرورت تھی تو وہ دوسرا پیش کر دیتے تھے نظری ضرورت کہ جب تنقید ہے یہ تخت اللہور پہ تو فورا نہ بنے گئے مگر اس پہ تھوڑی سی میں یہ کہوں گا کہ جرد تر جو یہ تھا میرا خیال تھا کہ مجھے تنقید یہ پی ایم ایلن کی لسٹ پہ یہ ہے کہ میرا خیال تھا کہ کپیسٹی کے لیے لوگ کوئی ایسے لے کے آئیں گے جو ان کے لکوناز ہیں یا ان کے ڈرو بیکس ہیں کہ ان کے پاس اتنے ٹیکنو کریڈ لوگ نہیں ہیں تو مور لیس وہی پرانے لوگ ہی آگے ہیں آٹھ میں سے چھے تو وہ ہی ہیں پنجاب کے اندر جو نئے آئے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں عاصم کرمانی صاحب بہرحال ان کی خدمات ہیں سیاسی خاندان سے ہیں وہ بھی سمجھ جاتی ہے جو چودری تنویر صاحبی اس کی سٹرگل ہے حالانکہ میرے حال چودری نظار کو بڑی پرابلم ہوگی وہ بھی چلیں سمجھ جاتی ہے سلاہ الدین ترمزی میرے حال وہ بڑے قابل آدمی مانے جاتے ہیں اور خاص طور پر میرے حال ہے چودری نظار شوڈ وچ آؤٹ کیونکہ وہ انٹیریئر اور یہ سیکیورٹی معاملات کو بہت اچھا سمجھتے ہیں مجھے تھوڑا سا مسئلہ جنرل قیوم کے اس پہ ہے کیونکہ میں نے جنرل قیوم صاحب کو بڑا قریبی دیکھا ہے جب وہ بے نظیر کے ملٹری سیکرٹری تھے اور جتنے انہوں نے اس کے بعد بڑے کمال سے مشرف کے ساتھ بھی بڑے قریب ہو گئے اور بڑے ہی قریب رہے اب وہ ان کا یہ بڑے یہ ان کا سرپرائزن تھا کہ ان کو اتنی زیادہ قبولیت پی ایم ایل این میں ہو گئی ابھی ریسنڈی انہوں نے جوائن کیا ہے کہ ان کو سینٹ کی ٹکٹ دے دی گئی ہے تو بہرحال یہ بھی تھوڑا سا ہے دوسرا آپ نے ہلکا سا کہہ دیا کہ جی وہ اچھی بات ہے نحال آشمی کو یہاں سے لائے مگر یہ ایک مزاق بن گیا یہ یہاں پہ دیکھیں نا اسلام آباد کی دونوں سیٹوں کی اوپر جھگڑا صاحب کو بھی اچھی سیٹ دی ہے چلی اچھی بات ہے رائیلا مکسی سے بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں سے مگر یہ مزاق بن گیا ہے ڈومیسائل والا جو آپ مجھے مزاق کر رہے تھے کہ سارے ہی صوبوں میں اور ساری پارٹیوں میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ آپ نے سیٹ کے لیے بارہالے قانون اور یہ الیکشن کمیشن کو نوٹس دینا چاہیے کہ ایک ہفتہ پہلے آپ ڈومیسائل جو ہے آپ بناتے ہیں اور ووٹر ریجسٹر کراتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اسلام آباد کی دونوں سیٹوں کے اوپر اسلام آباد کے لوگ نہیں ہیں کراچی کے اندر فرزامپل جو ہے وہ بلوچستان میں اندر درانی صاحب جو ہے وہ کراچی سے ہیں کوئی ادھر کا نحال آشمی صاحب پنجاب میں آگئے ہیں تو یہ ایک بہت مزاق بن گیا کہ ڈومیسائل وہ ملے اس پر ملا کے سب سے زیادتی میرا خیال ہے آپ نے ذکر نہیں کیا میرے خیال میں زفر علی شاہ صاحب کے ساتھ میں زفر علی شاہ کا کیا کریڈنچس تھے یہ جو باقی چھے لیے ہیں ان چھے سے اس میں وہ کہاں جانتا ہے جس بکوز وہ تھوڑا سے آؤٹسپوکن ہے کبھی کبھی جائز تنکید کر دیتے ہیں انہوں نے بیٹری کورس کے خلاف بات کیتی یہ وہ تھے جب مجھے اور آپ کو یاد ہے کہ جب یہاں پہ کلسوم نواز رہ گئی تھی چند لوگ تھے جو ساتھ کھڑے ہوتے تھے اس لوگ چودری تنویر بھی ویسے ان میں تھا یہ بھی تھے اور یہ جو ہے ان کی اس پر امیشن پر مجھے بڑی سخت چودری تنویر کا مجھے ایک بات بتایا مجھے خطرہ لگ رہا ہے چودری تنویر جو میں اخبار میں آج پڑھ رہا تھا میری انفرمیشنی اخبار پڑھا ہوئے کورٹ کی اور میں اسے کہا رہا ہوں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے نیٹی ایٹ میں انہوں نے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کیا تھا نواز لیگ کے انہوں نے برکرز نے تو وہ چودری تنویر پہ بھی مقدمہ تھا سو سپریم کورٹ کے اس میں حملے میں یہ شامل تھے جو ریپورٹ ہوا ہے آج اخبارات میں ہوا ہے دیکھنا یہ ہے کہ جب ان کے کاغذات نامزدگی کے لیے جائیں گے تو یہ اتراز میرا خیال ہے سامنے آئے گا کہ کیا ایسا بندہ سینیٹر بن سکتا ہے کیونکہ ماضی میں تارک عزیز مجھے یاد ہے ایک اس کے بعد ایک اور بھی تھے یہ کانویکٹ نہیں ہوئے تھے مگر ایشو آئے گا ایشو آیا گا اس میں اور دوسری بات یہ ہے جو میرے لئے حران کن بات ہے اس میں انہوں چودر نصار کی بات کی ہے تو میں آج اخبار میں پھر پڑھ رہا تھا کہ چودر نصار علی خان کے برادر انلاح نے بھی اپلائی کیا تھا اس کے سینیٹ کرٹی کرتے ہیں لیکن ان کے رجیٹ کیا گیا اور چودری تنویر کو جو ان کے مخالف ہیں پارٹی کے اندر ان کو دیا گیا ہے وہ اپنی پارٹی میں بھی سیاست کھیلتے رہتے ہیں تھوڑا سا کے پی اور باقی صبحوں میں بھی جائیں گے اگر آپ کی کوئی انفرمیشن ہے تو آپ شیعر کریں کیونکہ میرے پوچھ رہتے ہیں کہ لاہور میں اور کشمیری کیوں ہوتے ہیں تو مجھے بتانے کی ضرورت ہے اس کے بعد کہ کیا ہوئے کہ لاہور سے ہیں اور وہ کشمیری ہیں ایک اور بھی اطلاعات ہیں کہ ایک بہت بڑی جو میں اب نام لینے سے ڈر رہا ہوں سر میں بھی کتنا بہدر آدمی نہیں ہوں کہ ہمارے پاؤں بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ جو وزیراعظم صاحب کے گھر میں سے کسی نے ان کے سفارش کی ہے اب آپ سمجھ جائیں گے وہ بات یہ ہے کہ ایک محورہ ہے پنجابی کا کہ کشمیریوں کی نانی جو ہے نا سب کی ایک ہی ہوتی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کشمیری ہیں آپ کی ان کے گھر سے نہیں گھوم پھر کے سب کی رشتہ داریاں نکل آتی ہیں جو میری اطلاعات میرے بہترین دوست میں یہ ضرور کوں گا میں صبح مارنی کھا نہیں وہ سارے کشمیری ہیں اور میں بھی ہم بھی دوستی کا دعویٰ رکھتے ہیں ہم کشمیری ہیں نکھے تائم کر رہ گیا میں آگے بھی بڑھ رہا ہوں میری اطلاع یہ ہے اگر وہ ڈنائے کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں کہ کرن کی جو سفارش کی ہے وہ مریم نوازنی کی ہے ہو سکتا ہے میں کوئکلی کیپی پہ جانا چاہ رہا ہوں وہاں بھی ایک مزدار ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر درانے نظر آ رہی ہیں وہاں پہ ان کو بھی جو تھا نا کہ جو ڈسپلین پانچ بندے ایمن نے ان کے پہلے ٹوٹ چکے ہیں وہاں پہ جاوید نسیم صاحب جو ہے نا وہ بلا خوف وہ ٹوٹ کے انہوں نے اعلان کر دیا اور انہوں نے سپانسر کس کو کیا ہے سینٹ میں وقار احمد خان کو سو وہ ٹارزن کی واپسی مین ویڈا گولڈن بریف کیس اس بیک یوک میں تھلٹی میلین پاؤنڈ کی پراپلٹی کا کیس چلا تھا سینٹر وقار کا چل رہا تھا کہ دو بھائی اور یہ بھتیجہ گزار خان صاحب یہ اور ادنان خان صاحب یہ واپس آ گئے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کی بندے یہ آپ دیکھئے گا وہ آ گئے ہیں تو یہ بڑی امید ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی بندے سارے ادھر جائیں گے سینٹر کے ڈریکٹ ایلیکشن نہیں ہونے چاہیے سینٹر بلکل ہونے چاہیے بلکل سینٹر کے ڈریکٹ ہونے چاہیے اور جو پیسہ یہاں پہ جیسے انہوں نے بتایا افتال ایک روز ایک کروڑ کا آپ نے جمہوریت کو آپ نے ایک ٹول بنا لیا ہے یہاں پہ مال کمانے کا پیسہ کمانے کا اور سوسائٹی کو مزید کرنے کا جو سب سے اہم بات ہے جو اس کے جلوفکار مرزا جا عامر نے جو باتیں کی ہیں ساری نیب سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو زکوٹا جن بیٹھے ہوئے نیب میں بڑے زکوٹے تو یہ ہیں کہ تم لوگ یہاں بیٹھے ہو ہم سے تنخیہیں لے رہے ہو پاکس لے رہے ہو پرولجز لے رہے ہو تم کس کام کے لئے ہم نے رکھے ہو یہ سفید آتی پالے ہوئے اب چوب کر کہ یہ الزامہ سنتے رہتے ہیں کوئی کراچی اور اس کا بلوشتان کی بھی سینٹ کا ڈسکس کر لیں تھوڑا سا وہاں پہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ بھی ٹوٹنے کا خرچ سل رہا ہے پیپلز پارٹی کے میمبرز کا تو ایمکی ایم کے ساتھ ہیں کہ کافی لوگ نہیں وہاں کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ فاروق نائک اور ایمان ملک کو بورٹ دینے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایمکی ایم اور پیپلز پارٹی کا اس لیے بھی کر لیے جائے تمام پی ایم ایل این ایف والوں کو بھی بیچ میں ڈالیا جائے کہ انپوزڈ ہو جائیں کیونکہ اگر انپوزڈ نہ ہوئے تو پیر پگڑا صاحب کی پارٹی کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ قدی منسٹری کا لالج دے کے بیچ میں لیائیں تاکہ انپوزڈ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ چار اور تین ایمکی ایم میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی تو سیٹن آپس میں کر لیں گے ووٹ نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ وہاں پہ رحمان ملک اور فاروق نائک کے خلاف ریسسٹنس آ رہی ہے اور کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اوپر والے کمارے ہیں تو پھر ہم ڈائریکٹ کیوں نہ کمائیں تو وہ وہاں پہ یہ کوشش کر رہی ہے بلوچستان میں جو ہے اگرین تھوڑا سا اس کو ٹچ بس کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ سناولہ زہری کا ایک بھائی اور ایک ان کے جو ہے برادرین لاؤ جو ہیں ان دونوں کو سیٹیں مل گئی بھی ہیں اور اصل جو مال کا سلسلہ چلنا ہے نا وہ بلوچستان میں چلنا ہے کہ وہاں پہ جو ہے فارٹا سے بھی فارٹا اور بلوچستان کا مقابلہ ہے کہ پیسہ کہاں کمائی جاتا ہے پیسہ جادہ لمبی کمائی کہاں سے آتی آگے بڑھتے ہیں ناظرین کلامر مطین صاحب نے کہا تھا کہ آج کے دن پشاور کے حوالے سے ایک بڑا بریک تھو ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ آج پشاور سے کیا بڑی خبر آئی ہے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ کلامر مطین صاحب نے کہا کیا تھا ایک اور خبر ویسے دے دوں آپ کو کہ کل جو ہے آپ شاید سنیں گے ایک پشاور میں بہت بڑا بریک تھو ہوا ہے انویسٹیگیشن کا سو اس کی شاید آج رات کو خبر آئے یا کل آئے اس کی میں تفصیلات آج نہیں بتا سکتا کل اگر نہ آئیں آپ ابھی بتایا نہیں جا سکتا مگر اس سے انویسٹیگیشن سے بہت بڑا بریک تھو ہے کل شاید اس کی تفصیلات بتا ہی رہے میں نے یہ کمٹ کیا تھا کہ میں اس کی تفصیلات نہیں بتاؤں گا مگر یہ آپ کو بتا رہوں کہ پشاور میں بڑا بریک تھو ہوا ہے اور بڑا بریک تھو یہ ہے کہ آرمی پبلک سکول پر جو حملہ ہوا یہ ملہ فضلاللہ نے حکم دیا تھا اور اب اب افغانستان سے مطالبہ کیا جارہا کہ ملہ فضلاللہ کو پاکستان کی حوالے کیا جائے عمر مطین صاحب اگر افغانستان ملہ فضلاللہ کو گرفتار کر لیتا ہے تو کس حد تک ممکن ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے بھی کر دیں ملہ فضلاللہ کو میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں مگر میں تھوڑا سا میں تھوڑا سا یہ کلیڈیٹ بھی لینا چاہوں گا میں یہ بتاؤں کہ مجھے ہمارے پاس یہ ساری انفرمیشن تھی جو آج بتائی گئی ہم نے صافتی اور قومی تقاضے دیکھتے ہوئے کیونکہ اگر وہ اطلاع دے سکتے تو شاید آپریشن ابھی پورا مکمل نہیں تھا تو وہ خراب ہونا تھا ہم نے وہ ریس جو ہوتی ہے نا خبر دینے کی بالکل نہیں کی جتنا بتایا جا سکتا تھا اتنا بتایا وہ نہیں کیا باقی جو آپ کہہ رہی ہیں یہ جو افغانستان کا جو ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے افغانستان سے بہت اچھے تعلقات چل رہے ہیں پہلے ہمارے چیف صاحب وہاں گئے تھے اس کے بعد ایک ریسنٹلی بہت بڑا سیاسی جرگہ وہاں پہ گیا تھا جس کے اندر میں مبخان اچھکزائی تھے افراسیاب خٹک تھے افتاب شیر پاؤ تھے ان کی طرف سے عبداللہ عبداللہ کارزائی اور جو ہے غنی صاحب وہاں پہ بیٹھے تو یہ کافی ساری ہوا انہوں نے کہا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو دیں گے آپ نے بھی ڈیلیور کرنا ہے ہمارے ہاں بھی ان کے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں میں یعنی نام نہیں لوں گا کہ ملہ عمر ہے یہ سارا ہمیں بھی ڈیلیور کرنا ہے مرکہ بتا یہ جا رہا ہے کہ بوت سائٹ سے انٹیلیجنس شیئرنگ کئی تلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں اور ملہ فضل بھی جو ہے نام فضل اللہ بھی شاید اگر ان کے پاس ہے دیا جائے گا مگر ہمیں بھی کوئی پرو کو دینا پڑے گا کوریٹ کرنا پڑے گا ان کے ساتھ it will go بوت ویس دونوں طرح سے ضروری ہے میں نے بات کر دی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پہلے تو یہ ہمیں پوچھنا چاہے تھا کہ کال آپ پاس کتنی خبر تھی کیونکہ آپ نے صرف ایک بہت بڑا ہنٹ ڈراب کیا جو اگر وہی کچھ ہوا اس میں وہی تو خیر وہ آپ نے اس میں کبر کر لیا جس میں اہم چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے آج آپ جنرل باجبہ نے جو آج میرا اس میں تھا کہ ہم اس سٹوری کو پک کرتے آج وہ بڑی اہم سٹوری تھی جو جنرل اسہ درانی نے اس کو علجزیرہ کو انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ آئی ایس آئی کو پتہ تھا کہ اسامی لیڈن پاکستان میں ہیں یہ بہت بڑی انٹرنیشل سٹوری تھی اس پہ ایک اچھا کام یہ ہوا کہ کسی نے آج جنرل باجبہ سے یہ سوال پوچھا ہے اور جنرل باجبہ صاحب یوجلی بڑے کول رہتے ہیں کول آدمی اچھے بند ہیں میڈیا ان کے بڑی طریف کرتے ہیں بڑے میڈیا فرنڈلی ہیں جنرل آسم باجبہ جوے ہیں ان کا پورا میڈیا اوورال بڑی عزت کرتا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ جب یہ سوال ہوا ہے جی کہ آپ ایک طرف تو یہ آپ یہ ہمیں ساری باتیں بتا رہے ہیں وار ان ٹیرر آپ کا سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ ایک انٹرنیشل ٹی وی کو اصلاح دوران یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاکستان کے ایس آئی انٹیلیجنس ایجنسی کے نالج میں ہو سکتا تھا یا تھا کہ وہ اسامہ بی لیڈن جہاں پہ ہے اس پہ انہوں نے میرا یہ خیال ہے بڑا سخت جواب دی ہے انہوں نے جو یہ یوجلی آپ دیکھتے نہیں ہے کیونکہ آرمی میں اپنے سینئر کمانڈر کی عزت ایک رکھی جاتی ہے جنرل باجبہ نے یہ کہا اس نے کہا یہ ایک تو بہت بڑا ان کو جو بات ٹھیک تھی پچیس سال پہلے وہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی تھے اب انہوں نے بہت سار چیزوں کا نہیں پتا درمیان میں بہت سر ڈیویلمنٹ ہو جاتی ہے اور موسٹ امپارٹل انہوں نے کہا کہ مصوف کو تو بہت سی زرہ یہ سین سے زرہ دور رہنا چاہے پچھلے جنہوں خود بہت سارے کیسز بھگد رہے تھے وہ جو انہوں نے اس پہ وہ ہٹ کیا ہے وہ میرا خیال انہوں نے بھائی خیر ان کو ریٹسنز یاد دلایا ہے کہ جو ایس آئی ایس آئی اسگر خان کیس تھا ایک باجو صاحب سے میری ریکویسٹ آیا ہے دس پروگام کہ ایک فائل پڑی ہوئی ہے ایک سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے جو انہوں نے اس کو ڈیفینس منسٹری کو بھیجا تھا کہ جنرل اسد رانی اور جنرل بیک کے خلاف کاروائی کی جائے کہ انہوں نے پولیٹیشنز کو پروپٹ کیا تھا تو ایک مہربانی فرما آکے وہ جو ان کے پاس فیصلہ پڑا ہے کہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے آپ کے سابق جو دونوں جنرلز ہیں جب وہ آپ کو ساتھ ریعتیں نہیں اور یہ سپوز لی تو مہربانی فرما آکے سپریم کورٹ ان فیصلوں کے مطابق ایک کورٹ مارشل کا کرنا ہے ہم نہیں کریں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ان کو کرنا چاہیے سو وہ ایک اور بھی ہے انہیں آرمی کو کسی وقت اپنے پرانے جو ان کے ایکٹیو قسم کے جنرلز ہیں نا جو یہ خموش رہنے کو تیار نہیں ہے آپ اس جماعت الدعویٰ کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ فارن پالیسی ڈکٹیٹ کرتے ہیں لیکن بہت ساتھ جنرل حمید گل صاحب اپنی ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ فارن پالیسی کیسے ہونی چاہیے جنرل دورانی صاحب کا بیان آ گیا تو ذرا میر بانی فرما کہ کسی دن ان کے ساتھ بھی ایک ہارٹ ٹاک کر لی جائے گا سر ہارٹ ٹاک تھوڑی سی بی بی کرنا چاہ رہا ہوں مصبت بات یہ ہے کہ میرا خل آگے سے آئی ایس پی آر اور فوج کا رویہ بہت مصبت یہ ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں اور وہ برداشت کر لیتے ہیں اور کرنا چاہیے یہ جو سب سے خوفرانگ بات جو آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ کیلے یہی والے دورانی صاحب نہیں ہیں اگر آپ ماضی کے چیفز دیکھیں کل آپ نے بات کی ناصر صاحب کی جاوید ناصر صاحب نے پیٹیشن جو کی تھی کہ جناب میں اگیس جو ان سیکشنز جو انا کوسوو میں کرتا رہا حمید گل صاحب جن کا آپ ذکر کر رہے تھے یہ جلال آباد کے فیاس کو پاکستان فوج کو افغانستان میں تباہ کرنے کی ذمہ داری ان کی تھی اور وہ کتنی دن بڑی باتیں کرتے ہیں پھر ایک قاضی صاحب ہوتے تھے آپ کو یاد ہے جو آپ کو ہمیں دو ٹکے کے صافی کہتے تھے یہ چین سے جو ریلوے کی ٹرینیں آئی ہیں وہ ابھی تک ان کا وہ چل رہا ہے تو یہ مجھے یہ تقلیق ہوتی آپ اگر ایک آگے جاتے ہیں مجھے اچھی بات ہے انیل سی انیل سی سکینڈل میں چار جنرلز ہیں ان کی فائل بھی جب اتنی زیادہ دی 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 جاتی ہے تو یہ ایک بڑی خوفناک چیز ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت رہی ہے اور یٹ یہ کس طرح کا انسان ہے جب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شکر ہے اور امید کی جاتی ہے کہ موجودہ ایسے ہی چیف جو ہے ایک تو اچھی بات یہ کبھی تک ان کا بڑے ہی پوزیٹیو وائبز آ رہی ہیں اور ہمیں ایسے ہی چلے گا اس کو اتنی پاور کے ساتھ ری فارمز اور ذمہ داری بھی آنی چاہیے اور ایسے ہی چلے گا آگے بڑھتے ہیں وقت تھوڑا رہ گیا کسپ سکینڈل کا کیا مزید آج جو بڑی خبر نکلی ہے میں اپنی اپنی ناہلی کو تھوڑا سا بلیم کروں گا لیکن اس لیے میں اپنے آپ کو تھوڑا سی معافی دینے کو تیار ہوں آج وہ جو ہم نے سٹوری بنائی تھی عامر صاحب اور میں نے یہاں بیٹھ کے ہم نے کہا تھا کہ بیس ارہ روپیہ ایرانیان فارم جو ہے اس کا ٹانسر ہوا تھا ایل فارم کا کیونکہ وہ ڈاکومنٹس پہ تھے کسپ بینک کے جو پیسے آئے تھے وہ ٹوئنٹی بلیئر روپیز تھے کیونکہ وہ ہم نے ڈاکومنٹس پہ بیس کیا تھا ڈاکومنٹس جو وہاں پہ عدالت میں پیش کیا تھے پیٹیشن جو دائر کیا تھا مجھے بڑے انتہائی کریڈبل سورس نے آج بتایا ہے اس نے کہا جناب بیس ارہ روپیہ تو وہ ہیں جو وہاں پہ فریز ہو گئے ہیں اچھا امریکنز پریشر پہ تو ڈپاکٹ کتنے ہوئے تھے اصل میں جو وہاں پہ وہ ایرانیان کمپنی پیسے لے کے آئے تھے فارم لے کے آئے تھے جو یہاں ٹرانسور ہوئے تھے وہ پچتر ارہ روپیہ تھے اچھا سیمیٹی فائیو بلین روپیز وہ ٹرانسور ہوئے تھے ایل کمپنی نے جو ان کی ایرانیان تھی ویا بھٹینڈا سنگاپور میں ان کے فرنٹ مین تھے جنہوں نے آکے وہاں پہ ڈپازٹ کرایا وہ پچتر ارہ روپیہ تھا پچتر بلین روپیز کی یہاں ٹرانسور ہوئی تھیں اس وقت تک اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے تو میں نے اپنے سور سے پوچھا میں کہ یہ پکڑے کیسے گئے تھے یہ کہانی تو سنیں انہوں نے کہا جی کہ یہ چیزیں آپ کو ڈیفنشیٹ کرنے کے ضرورت ہے کہ ایک ہوتی ہے یونو سنکشنز ہوتی ہیں جو پوری دنیا کو ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑتے ہیں ان کو ویل ایٹ آپ نہیں کر سکتے ایک امریکنز اپنی امبار کو لگاتے رہتے ہیں پابندیاں لگاتے رہتے ہیں اور وہ بھی ایران پہ جو ہر افتے کوئی نہ کوئی نئی لگتی رہتی ہے سو پاکستان اس لئے سیٹسفائیڈ تھا یا کی ایس بی بینک جو ہے اس لئے تھا کہ جی امریکن پمدیوں کو فالو کرنا کے ہمارے لئے ضروری نہیں ہے ہاں یونو پمدیاں ہوں گی تو ہم فالو کرنے جیسے اس نے انہوں کے ترکی نے کیا انہوں نے کہا جی آپ کے ہیں تو آپ اپنے بینکوں کا روکے ہم تو نہیں روکتے یہ جب وشنٹن گئے اور امریکنز نے وہ پورا پچھتر بلین ایک آپ کہہ سکتے ساڑھے ساتھ سو ایک ڈالر امیلین ڈالر بنتے ہیں یہ بہت بڑی ٹوانزکشن ہو رہی تھی اب امریکن تکنالوجی کے ویسے کمال دیکھیں ان لوگوں کی زہانت بھی دیکھیں انہوں نے کہیں سے وہاں سے بیٹھ گیا کہ پکڑا کیا سے آپ کر کے آرہے ہیں جب انٹیلیجنس دیکھیں ان کی کہ وہ کیسے آپ کو آپٹو ڈیٹ رکھتے ہیں جب حفیظ شیخ صاحب اور گورنر وہ جو وہ یاسین صاحب تھے یہ واشنٹن گئے انہوں نے ان کو بٹھا کے ان کی وربل کی تھریشنگ اچھا انہوں نے آپ اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں آپ بڑے چلاک ہیں آپ بڑے کچھ دنیا جہاں کے زہین ترین لوگ ہیں یہ یہ ثبوت ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے پچتر آپ ارہوپیا جو ہے وہ ایرانی کمپنی کا پیسہ جو ہے جب ہم نے منع کیا ہوا ہے آپ نے کیسے کیا ہے انہوں نے ہاتھ کڑے کرتے ہیں انہوں نے اگر سار ہمارے نوٹس میں بلکل نہیں ہے ہمیں بلکل پتہ نہیں ہے آپ جیسے کہتے ہیں ہم ویسے کریں گے اتنی دیر میں میرا خیال ہے بنک پڑ چکی تھی شاید ان کو اکی ایس بی بینک کو انہوں نے فوری طور پر انہوں نے جو پیسے تھے وہ واپس کیے ان کو بھیجوا دیا پیسے صرف ٹونٹی بلین روپیز بچے ہوئے تھے جن کو انہوں نے فریز کیا جس پہ یہ ساری لڑائی چال رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنر سٹیٹ بینک انہوں نے کیسے دسٹنس کیا ہے فنانس ملسٹی کیسے کر سکتی ہے کہ ساری ٹرانزیکشن اگر یہ کرائم ہوا ہے تو سٹیٹ بینک نہیں کیا ہے اور یہ بینی فیشریز ہیں یہ ساڑھے سا سو ملین ڈالر جو ایرانیان انہوں نے یہاں پر پارک کیا تھا وہ کہتے ہیں اس کو تو یہ اپنے ریزارف میں یہ تو کریٹر لیتے تھے ہمارا ریزارف اوپر چلا گیا ہے یہ چلے گئے ہیں آج جب پکڑے گئے ہیں تو اس کا تعلق نہیں ہے تو ٹوٹل ایمونٹ ہے یہ ہمارے بھی اس پر کوئی میرا خلال پر کامل لے پچتر بلین روپیز پاکستان کے اس کے ایس بی بینک میں پارک کیا گیا تھا اس میں کتنا پرافٹ کس نے کھایا کہاں پہ گیا جب میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جو دو یہ ٹو پین ٹو بلین پرافٹ ہے یہ بیس ارپیہ وین سے یہ پچتر روپیز نہیں ہے وہ کتنا ہوا وہ علاقہ کانی ہے انہوں نے کہا جی نان پرفارمنگ لونز کی وجہ سے بینک کو نقصان ہو رہا تھا اس پیسے کے آنے سے فائدہ یہ ہوا کہ ان کے وہ جو لاصنس اور ریکاور ہوا ہے لیکن میری ابھی تک سوئی پھسی ہوئی ہے کہ پرافٹ کان گیا اس میں میرا اندیشہ کہ ایرانیہ نے ان کو پچتر روپیز اس بینک کو ہی کیوں دیا یہ میری سوئی یہاں سے وہ روپ اور پیسے کدھر گئے آپ اس وقت کا ذرا تناظر سمجھیں ابھی بھی چل رہا ہے کہ ایران کے اوپر وہ سینکشنز کی وجہ صحیح اس کا کیمہ نکلا رہا ہے اور ایران جو ہے اس کو گھٹنے پر ٹیکنے کے مجبور کیا جا رہا ہے اس وقت ان کے پیسے سارے یہ ضائع جا رہے تھے وہ ڈیسپریٹ تھے وہ پرافٹ کسی قسم کا بھی جتنا بھی پیسہ بجے وہ پیسہ ضائع جا رہا تھا تو وہ کسے کسم پر بھی پرافٹ دینے ہیں میرا اندیشہ یہ ہے کہ آپ بل صحیح کہہ رہے ہیں پچھتر نہیں میرا اندیشہ یہ ہے کہ یہ شاید کئی اور پچھتر بلین ڈالرز نکلیں گے یہ تو وہ جو اکاؤنٹس میں گیا جو لوگ کی جیبوں میں گیا جب گورنمنٹ کسٹ آپ نے جس طرح بتایا تھا آپ نے پشلی اس کے اندر کہ یہ سٹیٹ بینک کا گورنر فنانس منسٹر فاؤنر منسٹر جو یہ ساروں کو مان گئے تھے تو پتہ نہیں کس کس کی جیب میں ہیں ہم نے یہ قسم کہی ہے کہ ہم سٹوڑیاں چھوڑیں گے نہیں فالو آپ پڑھتے رہیں گے اور یہ بڑی بیلون کر جائے گی صرف اس میں گلاس پات میں کہہ دوں تقریب دے بات یہ ہے کہ جب وہ آپ کہہ رہے تھے نا پروفیٹوبلیٹی بینک کی بڑھ گئی تو غریب لوگ لالچ کے اندر بے تاشا آگئے اور ہمیں آج بہت سوشل میڈیا پہ ٹویٹ سارے تھے ان لوگوں کی جو کہ بچارے ڈیپوزٹرز ہیں وہ بڑے پرشان ہیں کہ ہمارا پیسہ نہ ڈوب جائے ہمارے بھی کوشش ہے کہ اس بینک کا جو بھی سلوشن نکالیں عام آدمی عام ڈیپوزٹر کا پیسہ ہی دھنا چاہیے تو جن کا نام سامنے آرہ منی لانڈرنگ کی کاروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف بلکل اس پہ جیسا آمر نے کہا لیکن اس مولک میں بڑی بڑی تباہ ہم آ چکی ہیں کوئی نہ کسی کا کچھ نہیں اس باب کریں گے عام ڈیپوزٹر کی ہے حق میں لوگوں کی لائف ٹائم سیونگ اس کے اندر ہے ان کا پیسہ بچنا چاہیے پروگرام کا باقی ختم ہو گیا بہت شکریہ اکلا صاحب آپ کا عامر مطین صاحب آپ کا نازم پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ